بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید تمام ناظرین خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عزوز اللہ ہم آپ کو غسل کرنے کا مکمل طریقے کا اسٹیب با اسٹیب بتائیں گے اور کوشش کریں گے کہ آسان کر کے آپ کو غسل کا طریقے کا بتائیں کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو غسل کا طریقہ نہیں آتا وہ اپنے طور پر غسل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ صحیح طریقے سے بھی غسل کرنے ہی باتیں جس کی بنا پر وہ ناپاکی کی حالت میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ اہم ہونے والی بہت زیادہ آپ کے لئے فائدہ مند ہیں مکمل ویڈیو کو دیکھئے گا انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا چینل پر نہ ہے اس کو سبسکرائب کر کر بے لائکن پر کلک کر دیں انشاءاللہ آپ تک اس طرح کے انفرمیٹی ویڈیوز پہنچتی رہے گی تو غسل کے لئے آپ نے سب سے پہلے ان کے ہمیں فرائز پتا ہونا چاہیے کہ غسل میں جو مہن چیزیں ہوتی ہیں تین چیزیں ہیں یعنی فرضیں جو اہم ہیں یہ لازمی آپ نے ان کو فالو کرنا ہے ان پر عمل کرنا ہے اگر ان میں سے ایک بھی آپ کو چھوڑی آئے گا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا پہلا ہے کہ آپ نے کلی کرنا اچھے طریقے سے دوسرا ہے کہ ناک میں نرمٹی اچھے داری کے پانی پہنچانا نرمٹی تک تیسرا یہ ہے کہ پورے ظاہری بدن پر آپ نے پانی بہانا ہے یہ تین اس کے فرائزیں ان فرضوں کو عدا کرنا ہے اب طریقے کار کیا ہے اس کی نیت کیا ہے وہ بھی سن لیجئے ہو سکے تو آپ اپنے پاس لکھ کر رکھ لیجئے انشاءاللہ آپ اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں گے یا پھر آپ بار بار آپ وہ ویڈیو سننے کا آپ کو پھر ذہمت نہیں کرنے پڑے گی آپ کو دوبارہ پریشان ہی ہوگی کہ ویڈیو کو دوبارہ آپ دیکھیں اب لکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ جب بھی غسل کریں تو ایک مرتبہ اس کو آپ پڑھ لیجئے جو آپ نے لکھا ہے تو اس میں آپ کی جو غلطی ہوں گی انشاءاللہ وہ درست ہو جائیں گی ایک دو مرتبہ اس طرح کرنے سے انشاءاللہ آپ کو غسل کرنے کا طریقے کار آ جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے غسل کھانے میں جب جائیں گے غسل کھانے کے اندر میں آنے کے لیے جائیں گے غسل کرنے میں تو آپ نے نیت کرنی ہے نیت کرنی ہے کہ میں غسل کرتا ہوں پاکی حاصل کرنے کے لیے یہ نیت کرنی ہے غسل کرتا ہوں پاکی حاصل کرنے کے لیے اور دل ہی دل میں آپ نے نیت کرنی ہے زبان سے نہیں کہنا ہے کیونکہ غسل کھانے کے اندر کوئی کلام کرنا کوئی کلمہ پڑھنا کوئی وظیفہ پڑھنا کچھ بھی پڑھنا یہ اجازت نہیں ہے دل میں آپ نے نیت کر لینی ہے اب آپ نے نیت کری ہے اس کے بعد آپ نے اپنے تین مردبہ پہنچوں تک ہاتھ دھولینے ہے پھر اس کے بعد آپ نے اگر جسم پر کئی نجاست لگی ہوئے تو اس نجاست کو آپ نے دور کر لینا ہے پانی سے پھر تیسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے نیچے کا کمپلیٹلی حصہ اچھے طریقے سے دھولینا ہے پھر چوتھے مردبہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ نماز کا سب وضو کرنا ہے یعنی اچھے طریقے سے جس طرح آپ وضو کرتے ہیں اس کے اندر آپ نے نماز جیسا وضو کر لینا ہے اس میں اچھے طریقے سے پھلی کرنا ہے اور ناپ میں پانی بھی چڑھانا ہے یعنی کمپلیٹ آپ وضو اس کے اندر آپ کر لیں گے پانچوں پہ بھی یہ ہے کہ آپ نے تیل کی طرح اپنے پورے جسم پر پانی کو چپڑ لینا یعنی پانی لے کر اس طرح ہاتھ میں ہتیلی میں اس طرح پورے جسم پر پانی چپڑ لیں اور اس دوران سابون بھی لگا لیں خصوصا سردیوں کے در یہ لازمی کیا کریں کیونکہ ایسا ہوتا سردیوں کے در جسم سکڑی آتا ہے اور پانی پہنچنے میں دشوالی ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہ کہنا ہے تین مرتبہ سندھے کاندے پر آپ نے پانی بہانا ہے پھر تین کرتبہ آپ نے الٹے کاندے پر پانی بہانا ہے پھر تین مرتبہ سر سے پانگ تک پورے جسم پر اچھے طریقے سے پانی بہانا ہے اگر تین مرتبہ بھی نہ دولے تو آپ زیادہ مرتبہ بھی پانی بہا سکتے ہیں یعنی یہ اس میں ہے کہ آپ نے پورے جسم پر جو ظاہری بدن ہے حصہ ہے ظاہری حصہ اس پر پانی بہانا ہے آپ نے تو یہ غسل کا طریقے کارتا امید کرتا ہوں کہ آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا پھر یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد تولیہ سے آپ اپنے جسم کو پہنچ سکتے ہیں مقروح وقت نہ ہو تو دو راکات نفل بھی پڑھ دیجئے اب آپ کا اس میں غسل بھی ہو جاتا ہے بعض بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا غسل نہیں ہوتا غسل الگ سے کرتے ہیں آپ نے غسل کر لیا تو غسل الگ سے کرتے ہیں تو آپ کے غسل کے ساتھ غسل بھی ہو جاتا ہے کیونکہ نماز کا غسل آپ اس میں کر لیتے ہیں اگر نماز کا غسل بھی نہیں کرے پھر پورے جاسائری بدن پر آپ کے پانی بہ جائے گا تو اس سے آپ کا غسل بھی ہو جائے گا دوبارہ آپ نے مضوع کرنے کی حاجت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح مسئل سی کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ